سیاست میں کوئی بھی پرمنینٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا اور اس کی بانگی ابھی حال ہی میں بیہار کی سیاست میں دیکھنے کو ملی ہے جہاں بھارت جنتہ پارٹی سے ناتہ توڑ کر نتیش کمار نے آر جیڈی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی اور دس اگست کو آٹھ بھی بار سیم اہدے کا حلف لیا اور ایک ہفتے بعد ہی کیبینیٹ کا وستار بھی کر دیا نتیش کی کیبینیٹ میں آج اکتیس وزران نے حلف لیا ہے جن میں آر جیڈی سے سولہ جیڈیو سے کیارہ کانگریز سے دو ہندوستانی عوام مورچہ سے ایک اور ایک نردلیے اس میں شامل ہیں نتیش کی نئی کیبینیٹ میں پچھڑے اور دلیتوں کو پچھلی بار سے زیادہ موقع دیا ہے اور اگلی جارتیوں میں منتروں کی تعداد میں کمی آئی ہیں سب سے زیادہ آٹھ یادو منتری کیبینیٹ میں ہیں جس میں پچھڑی اور اتی پچھڑی کیٹیگری میں سب سے زیادہ سترہ دلیت طبقے سے پانچ اور مسلم طبقے سے پانچ چہرے لیا گئے ہیں جبکہ انڈیا سرکار میں صرف دو ہی مسلم چہرے منتری منڈل میں شامل تھے نتیش کی نئی کیبینیٹ میں جو پانچ مسلم چہرے شامل ہوئے ہیں ان کو کیا کیا ذمہ داریاں ملی ہے آئیے جانتے ہیں محمد زمہ خان جیڈیو کے کوٹے سے وزیر بنے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل منصوری کو آر جیڈی کے کوٹے سے منتری بنائے گیا ہے ان کو سوچنا ایم ام پرودوکی کی منترالے کے ذمہ داری ملی ہے جبکہ شانواز عالم آر جیڈی کوٹے سے منتری بنائے گئے ہیں شانواز دوسری مرتبہ ودھائی بنے ہیں انہوں نے سال دوہزار بیس کا چناؤ اور انڈیا مجلس تحد المسلمین کے ٹکٹ پر لڑا تھا اور چناؤ بھی جیتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اے آئی ایم ایم کے ہی دوسرے تین ایم ایل ایس کے ساتھ آر جیڈی کا دامن تھام لیا اور اب انہوں نے بیہار سرکار میں آبدہ پروندن منترالے سمحال لیا ہے شمیم احمد کو بھی آر جیڈی کے کوٹے سے منتری بنائے گیا ہے انہیں گنہ ادیوب منتری بنائے گیا ہے شمیم احمد پوروی چنپارن کے نرکٹیا سیٹ سے دوسری مرتبہ ودھائیق بنے ہیں اور وہ پیشے سے ڈاکٹر ہے اور آخری نام ہے آفاق عالم کا جو کہ کانگریس کوٹے سے منتری بنائے گئے ہیں وہ چار بار کے ودھائیق ہے اور کانگریس کے ٹکٹ پر دوہزار پانچ سے لگا تار چناؤں جیت رہے ہیں اور ودان سوا میں کانگریس کے اپنے تربی ہے آفاق عالم کو پشو ایم احمد سے سنسادن منتری بنائے گیا ہے یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کے ڈیجیٹل پلیٹ فارن پر شہباز کے ساتھ ایسی ہی اور جان کانے والی ویڈیوز کے لیے آپ جڑے رہیے زی میڈیا کے ساتھ